ہائی فرنس ویلکم چور چینل سیلپ انفو دوستو جیسے کہ آج دنکی مووی تھیٹرز میں ریلیز ہو چکی ہے اور امید ہے کہ آپ سب نے دیکھ بھی لی ہوگی تو بھائی کیا ہی کمال کی مووی ہے دوستو یہ فلم آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتے اکیلے مزا نہیں آنے والا آپ اسے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں دوستو بعض لوگ کہتے تھے کہ دنکی مووی تھری ڈیئرز منہ بھائی اور پیکے کی لیول کی نہیں ہوگی بلکل ایسا ہی ہے یہ مووی ان کے لیول کی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کمالک مووی ہے تو اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نی ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی بیٹس آپ کو ملتی رہیں اب دوستو راج کمار ہنانی پانچ سال بعد کمبیک کر کے آئے ہیں تو تباہی لے کر تو آئیں گے نا اور جو انہوں نے ڈنکی مووی بنائی ہے اس کے آگے پتھان جوان کچھ بھی نہیں اب دوستو جیسا کہ راج کمار ہنانی کی موویز کا ٹریلر میں جو دکھائے جاتا ہے اس سے ہٹ کر موویز میں کچھ الگ طرح دکھائے جاتا ہے مطلب ٹریلر ٹیزر اس فلم کا دو پرسنٹ بھی نہیں ہوگا اب اس سے بیسٹ کوئی بنائی نہیں سکتا اور اس فلم میں ایک ایسا کریکٹر ہے جس کی ایکٹنگ بہت ہی کمال کی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹریلر ٹیزر اس فلم کا دو پرسنٹ بھی نہیں ہے تو راج کمار ہنانی نے ایسے سرپرائز چھپا کے رکے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب شروع میں سٹوری بلٹ اپ ہو رہی ہوگی اور کمیٹی بھی دکھائی جائے گی تو آپ لوگ اس سے بورنگ نہیں ہونے والے اور جیسے ہی انٹرول ہوگا تو ایموشن سین ہوگے اور اینڈ میں ایکشن سین بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اس فلم میں جو ایکٹنگ تھی وہ بہت ڈیفیکل تھی مطلب راج کمار ہنانی نے اچھی طرح سے سب سے ایکٹنگ نچوڑ کے کروائی ہے اور اس فلم میں کوئی غلطی بھی نہیں نظار آ رہی بلکہ یہ ایک پرفیکٹ فلم ہے اور اس کا جو بی جی ایم ہے وہ بھی کمال کا ہے اب ٹریلر میں جیسے ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یہ سب جو اولو کے پتھے ہوتے ہیں وہ الیگل طریقے سے لندن جائیں گے تو اس فلم میں جیسے دکھایا جاتا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا اور ان دونوں کریکٹرز کو آج سے پہلے ایسی ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اب دوستو اگر آپ فیملی کے ساتھ مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دنکی سے بیسٹ مووی اور کوئی ہوگی تو آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا